جگنو جیسے کھانا لے کر آتی ہے تو سونیا کا بلکل پسند نہیں آتا اسے خوب انسلٹ کر کے باہر نکالتی ہے تو جیسے ہی آگے سے حمزہ ملتا ہے تو وہ رونے دھونے لگ جاتی ہے کہ میری اتنی انسلٹ وہ سونیا کا واضح دیتا ہے سونیا تم نے کیا کہا اسے تو آگے سے سونیا اسے ماننے سے انکار کر دیتی ہے وہ کہہ دیتی ہے اور جگنو تم کا بھائی تو آگے سے کہتی ہے اللہ معاف کرے اتنی جھوٹی سونیا تم تو وہ حمزہ سے ہی نراز ہو جاتی ہے کہ جگنو تمہارے سامنے مجھے جھوٹا کہہ کے گئی اور تم نے ایک لفظ تک نہیں بولا تو روم میں اسے حمزہ کو خوب بات نے سناتی ہے سونیا اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا دوسری طرف جگنو جو ہے وہ اپنے ہزبنٹ سے بہت زیادہ فیل آسکتی ہے کہ محبت ہے اسے لیکن حصل میں بلکل ایسا نہیں ہے حمزہ آفیس جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے اسے ٹرمینیٹر لیٹر مل جاتا ہے بہت دکھیوں کے گھر آتا ہے تو سونیا آ جاتی ہے ان کے گھر ان سے کہتی ہے ماں آپ نے اپنا بدلہ لے لیا تو آگے سے کہتی ہے ہاں میں نے لے لیا اپنا بدلہ پہوچھ جلدی تم سمجھ گئی کہ میں نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے تو سونیا کہتی ہے کہ اگر میں مر بھی جاؤں تو بھی میری میت یہاں پہ نہ لے کر آنا آپ اتنی نفرت کرنے لگ گئی ہے آپ مجھ سے دوسری طرف جگنو اپنی دوست کو بلا لیتی ہے اپنے گھر اور اس کو جھوٹی سچی ساری بتیں اور بڑی پلاننگ کے ساتھ کرتی ہے کہ کسی طرح سے میں اسے اپنے ہاتھوں میں لے لوں اور جو میں کہوں یہ کرے جو ماریا ہے وہ سونیا سے ملتی ہے اور اسے اس کی چیک بک دیتی ہے کہ تم مجھے پیسوں کی ضرورت ہو تو تم یہ لے لینا وہ لینے سے انکار بھی کرتی ہے لیکن وہ پھر بھی اس کے بینگ میں ڈال دیتی ہے دوسری طرف جگنو اجازت لے لیتی ہے باہر جانے کی گھمنے پھرنے کی ساس سے ساس اجازت دے دیتی ہے تو باپ جو ہوتا ہے وہ بہت شرمندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے مکاش میں اپنی بیٹی کے لیے کچھ کر سکتا تو وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے اس کے ساتھ بہت کلوز ریلیشن ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ آپ حمزہ کو بینگ میں جواب دیں تو وہ ایسے کرتا ہے وہ لیٹر بھیج بھی دے دیتا ہے اور جیسے حمزہ کو پتا چلتی ہے نئی آفر کے بارے میں بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ساتھ میں گاڑی بھی ملتی ہے لیکن یہ کسی کو نہیں پتا کہ یہ سنیے کے والد صاحب نے کروائی ہے یہ جگنو کے بھائی اور بھابی آ جاتے ہیں جگنو کو واپس لینے کے لیے جگنو ابھی بہت سازشیں کر رہی ہے جو کہ کسی کو پتا نہیں ہے اندر اندر وہ ایسا کھیل کھیل رہی ہے کہ ساتھ بھی مٹ جائے اور لاتھی بھی نہ کسی کو دکھے صحیح یہ جوب والی بات سنیے کہ والدہ کو پتا چلتی ہے وہ کہہ دیتی ہے صاف صاف کہ میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ جس دن آپ میرے سے اوپر گئے آپ کو ایک گھر چھوڑ کے جانا پڑے گا تو وہ آگے سے کہہ دیتا ہے ہاں میں نے اپنے بیگ ریڈی کیا ہوا ہے اور میں جانے کے لیے تیار ہوں دوسری طرف ماری ہے کہتی ہے آپ اکیلے نہیں جائیں گے میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی